ہلو یہ ویڈیو گاما رے بسٹ پر ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور سوچنا اس ویڈیو میں ہے گاما رے کے بسے میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں اوجون لیئر کو بلے ہی اہستائی روح سے ٹیمپریرلی جو ہے ڈیسٹرائی کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے اور اس برمان میں سب سے زیادہ شکتی سالی اور جو بھیشن ایکسپلوزن ہوتے ہیں وہ گاما رے کے دوارہ ہی ہوتا ہے یعنی کہ گاما رے کے قارن سب سے زیادہ بھینکر بسپورٹ ہوتے ہیں یہ شورٹ لیپ جو ہیں بسٹ ہوتے ہیں جو مطلب زیادہ سمیہ تک نہیں رہ پاتے ہیں آف ہائی اینرڈی آف ہائی اینرڈی لائٹ یہ ہے اونچ اورجہ کے پرکاس کے یہ الکالین بسٹ ہوتے ہیں بسپورٹ ہوتے ہیں اور ان کی اتپتی جو ہیں بلیک ہول کے جنب کے سمیہ ہوتی ہے اور جب نیوٹرون اسٹارس آپس میں تکراتے ہیں تب گاما رے بسٹ ہوتا ہے یعنی کہ بلیک ہول کا جنب کے سمیہ اور جب نیوٹرون اسٹارس آپس میں کلیزن کرتے ہیں کلیزن مطلب تکراتے ہیں تب یہ جو ہیں گاما رے بسٹ کی جو ہے یہ گھٹنا ہوتی ہے اچھا یہ بیسیکلی جیسے ہم جانتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ریڈیئیشن ہوتا ہے اور اس کا جو گاما رے بسٹ ہوتا ہے اس کے پورے جو ہے پورے اس میں آئین منڈل کو پروہائید کرتا ہے یہ اب آئینو اسپیر آئین منڈل ہے پہ بھی ہمیں تھوڑا سی انفرمیشن دیں گے اچھا بلیک ہول کا جکر آیا ہے جیسے ہم لوگ جانتے ہیں اس کی دنسٹی بہت زیادہ ہے انفینیٹ ہوتی ہے جو ہے اسیمیت ہوتی ہے اور نیوٹرون سٹار سے اس کی جو ریڈیس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن اس کی گریوٹی بہت زیادہ شکتی سالی ہوتی ہے ایون الیکٹرو میگنیٹک ریڈیئیشن جو ہے یہ بھی اس سے بچ نہیں پاتا مطلب سچ ہے لائٹ کین نوڈ ایسکیپ اس سے بچ نہیں پاتی یہ تو کئی بڑا ایکجام میں ہے سبھی ایکجام میں آیا تھا ہے کہ اس کی جو ہے پرکاس بھی اس سے نہیں بچ پاتا ہے اچھا اس کے علاوہ آئینو اسپیر کا بھی جی کر آیا ہے تو آئینو اسپیر کے ہم دیکھ لیتے ہیں بیسکلی ایٹی کلومیٹر سرفیس سے لے کر پرتفی سے لے کر یا سکسٹی کلومیٹر تک جو ہے سے آرم ہوتا ہے یعنی کہ اس کی جو آئینو اسپیر ہے بیسکلی اس کا پرارم جو ہے آر چھ سے کلومیٹر سے ہوتا ہے یا کہیں گے عید کی بکس میں ایٹی بھی لکھا ہے اور سکس فورٹی کلومیٹر تک ہوتا ہے یعنی کہ آئینو اسپیر پرتفی کے دھراتل سے سکسٹی کلومیٹر سے لے کر سکسٹی فورٹی کلومیٹر کے بیچ میں ہوتا ہے اور جیسے ہم جانتے ہیں یہ الیکٹریکلی چارز پارٹیکلڈ ہیں اس آئینوں سپیر میں تیمپریچر بڑھتی ہی ہونچائی کے ساتھ بڑھتا ہے تیمپریچر تاپ مان میں بردی بڑھتی ہونچائی کے ساتھ جیسے ہم اونچائی کے طرف جاتے رہیں گے تب تاپ مان میں بردی ہوگی اور اس میں کئی لیئرز ہوتی ہیں اور کل ملا کر ان کا جو ہے ریڈیو بیرز کو یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں یہ ان کا ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی کچھ لیئرس لیکھی ہیں اس کی ڈی لیئر ای لیئر ایف ون لیئر اس میں بھی کئی ہوتی ہیں ایف ٹو لیئر اور جی لیئر جو ہیں ڈی لیئر یہ ای لیئر جو کینلی ہیوی سائیڈ لیئر بھی کہتے ہیں اور آئینو اسپیر کی ای لیئر میں ہی اورا بارلیلس اور اورا آسٹلیلس جیسی گٹنائیں ہوتی ہیں یہ نورت پول پہ ہوتی ہے یہ ساؤت پول پہ ہوتی ہے تو ویسے تو آئین منڈل میں ہوتی ہے لیکن پرٹیکلر ای لیئر میں ہوتی ہے ایف ون ایف ٹو لیئر کو جو ہے اس کو ایک نام دیا گیا ہے اپلٹن لیئر بھی کہتے ہیں اس کو اور جی لیئر جی لیئر ہے یعنی کہ آئینو سپیر میں کئی لیئرز ہوتی ہیں جس کا ہم نے یہاں جکر کیا ہے اور ان کا جو ہے الگ الگ جو ہیں فریکونسی کی جو ہے ریڈیو گیپز کو ریفلیکٹ کرتی ہیں یہ اچھا تھوڑا سا گولڈی لوگ جون پہ بھی ورنان ہو جائے یہ بھی نیوز میں رہتا ہے حالانکہ اس پہ یوکیسی پوچھ چکی ہے یہ ہیوی ٹیبل جون ہے یعنی کہ نیواز یوگیستان مانا جاتا ہے یعنی کہ کسی سٹار کے چار اور کا وہ چھتر جہاں بہت مطلب ٹھو آٹر ٹو کولڈ نہ دو بہت زیادہ تاپمان ہو نہ بہت زیادہ تھن ہو تاکہ جو ہے جو ہے لیکویڈ وارٹر جو ہے اویلیویڈ ہو سکے وو ٹو ایکزیس آن سرفیس آف سراؤنڈگ پلینٹ یعنی کہ سٹار کے چار اور کا وہ آس پاس کے وہ گرہ جیس پر جو ہے بہت ادھک تاپمان نہ ہو بہت ادھک جو ہے ٹھنڈ نہ ہو آپ ہے کوڑ نہ ہو جو ہے لیکویڈ وارٹر کے لیے جو ہے درو وارٹر کے لیے درو جل کے لیے تاکہ جو ہے وہ ایک نیوازی ہوگی اس سراغ کے روپ میں مانا جائے تو ایسے چھتر کو گولڈی لکس جون کہتے ہیں اوکے